چل یار چل اس پار چل دنیا میں یہ ہے بابا پھر کس کی بات کر رہا ہوں ایسا کیسے چلے گا خرچہ تو میرا بھی ہو رہا محمود صاحب خرچہ اس کا ہوتا ہے نبیل جس کی کوئی کمائی ہو محمود صاحب اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ بچہ اتنا مہنگا پڑھ رہا ہے تو میں بازار سے خرید لیتا بازار سے تو آپ توتے کا بچہ خرید سکتے ہیں بلی کا بچہ بھی خرید سکتے ہیں آپ جو بازار سے خریدتے وہ بلی کا بچہ ہوتا جی آن اچھ یار ایسے کیسے چلے گا نبیل ہم لوگ تو کنگال ہو جائیں گے یار آپ اپنی فکر کریں محمود صاحب کیوں تمہارے کیا تیل کے گوئے ہیں قویت میں ارے تمہارے پاس ہے ہی کیا میرے پاس تو پھر پینشن ہے میرے پاس بچہ ہے ہاں ہاں وہ اپنا پیسہ خود لائے گا بلکہ اپنے آپ کے لیے بھی لائے گا نبیل نبیل آیا جانو کیا بات ہے جانو آج بڑے دنوں بعد تم رومینڈنگ نظر آ رہی ہو تمہیں شرم نہیں آتی کس وقت تو بہت آ رہی ہے جانو شرم نبیل جانو بہت ہی خٹیا آدمی ہو تو اب میں نے کیا کر دیا یار میں بہری نہیں ہوں نبیل سب سن سکتی ہوں تم ہسپیٹل میں کھڑے ڈاکٹر کی پیے سے ڈسکاونٹ مانگ رہے تھے بے شرم آدمی اے یار ڈسکاونٹی تو مانگا تھا کونسا میں نے اس کا فون نمبر مانگ لیا تھا کیا جانو ڈسکاونٹ تو میرا حق ہے ہر سٹوڈنٹ کو ملتے ہیں تم کونسے سٹوڈنٹ ہو ہمارا بچہ تو ہوگا نا ہم اپنے بچے کے لیے تو گئے تھے میں کونسا اپنا بخار چیک کرانے کیا تھا نبیل مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم نوکری کرو گے یا نہیں ایسی حالت میں ایسی منوس باتیں نہیں کرتے بچے کی صحت پر برا حذر پڑتا ہے نکل جاؤ میرے کامری سٹر نبیل مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی جانو نوکری کے علاوہ اگر تم نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں بولو گوڈ گے ناست گو یار نبیل کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یار ورنہ ہماری بیویاں ہمیں تانے دے دے کے دے دے کے مار دیں گی یار محمود صاحب کیا کریں یار ہمیں تو نوکری کرنے کی بری عادت بھی نہیں ہے یار ارے تو کوئی بزنس کا ہی سوچ لو آہ یہ بتائیے تین چار کروڑ میں کون سا بزنس ہو سکتا ہے محمود صاحب تمہارے پاس تین چار کروڑ پہ کہاں سے آئے کیسی باتیں کر رہے ہیں محمود صاحب یہاں بیویوں کے ٹیسٹ کرانے کے پیسے نہیں ہے اور آپ بزنس کی بات کر رہے ہیں لیکن یار نبیل بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا محمود صاحب کہ 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 ہے چھپکلی آئیڈیا ہے یار چھپکلی کو نہیں مجھے یہ جو تمہیں آیا ہے وہ آئیڈیا ہے ہاں جی بچوں سے آئیڈیا ہے جلدی سے کرو میرا مطلب ہے بتاؤ ہم بچوں کو ٹویشن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں ارے پہلے بچے ہونے تو دو نبیل میں اپنے نہیں دوسروں کے بچوں کی بات کر رہا ہوں کمال کر تو یار نبیل یہاں اپنے بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہے اور تم دوسروں کے بچوں کو پڑھاؤ گے ارے یار ہم ٹویشن سینٹر کول لیتے ہیں بچوں کو پڑھائیں گے اور پیسے لیں گے بچوں سے نہیں یار ان کے ماں باپ سے ارے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے سارا کام محمود صاحب مارکٹنگ کا ہے شہزاد خان سے مشورہ لے لیتے ہیں ارے کون شہزاد خان ارے جے جے کا دوست کو کو لیکن یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کو پڑھنے کون بھیجے گا جو ہمیں جانتا نہ ہو ہاں یار محمود صاحب ہم مارکٹنگ اس طرح کریں گے کہ ہمارے ٹویشن سینٹر میں اڈمیشن فل ہو چکے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے دیں گے اپنے بچے بڑھانے کی ارے یہ سب ہوگا کیسے نبیل وہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں وہ جو تم پر چھوڑنا ہے وہ یہ ہے نہیں وہ ہے محمود صاحب ہمیں پمپلٹ چپانے ہیں گھروں میں لگانے ہیں لفٹوں میں لگانے ہیں کچھ گاڑیوں میں بھیگنے ہیں کچھ دختوں پہ بھی لگا دیں گے نہیں محمود صاحب وہ کوئی توڑ نہ لے ارے کوئی بات نہیں چلاؤ پمپلٹ بناتے ہیں شل آجا پھر ہاں بھئی نبیل کیا لکھو لکھے ہاں ہاں نہیں لکھنا پھر کیا لکھنا کیا بھی نہیں لکھنا پھر ارے پھر بھی نہیں لکھنا یار ارے تو پھر لکھنا کیا ہے یار وہی تو بتا رہا ہوں لکھے پاکستان میں پہلی بار تم کیا آئس کریم کا اشتہار لکھوارہے ہو ارے یار آپ لکھے محمود صاحب پاکستان میں پہلی بار بریٹش ٹرین ٹیچرز کی نگرانی میں لکھے لکھے آپ کے بچوں کی ٹویشن کا احتمام کیا ہے بچے آپ کے ذمہ داری ہماری فیچر آپ کا پریشانی ہماری پیسہ آپ کا عیاشی ہماری مہموس صاحب یہ کہ لکھ رہے ہیں یار آپ کاٹیں ارے یار لائن کاٹیں یار مجھے نہیں کاٹیں اچھا کاٹ دی بس ٹھیک ہے نیچے اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ دیں اپنا کیوں میں سب کا لکھوں گا لکھ دیں یار نبیل یہ بتاؤ گے ہمارے ٹویشن سینٹر کا نام کیا ہوگا بول بولے ٹویشن سینٹر یہ بول بولے کچھ اردو میڈیم لگتا ہے ببلز نہ رکھ لیں یہ ٹھیک ہے ارے میرا خیال ہے اس پورے پیمفلٹ کو ٹرانسلیٹ کروا لے تھے اردو میں اردو میں تو میں نے لکھا ہے کیا آپ کو انگلیش لکھ دیں نہیں آتی نہیں تم لکھ لو میں کبرے میں جا کر لکھے لاتا ہوں انٹرویو کی ڈیڑھ بھی تو ڈالنی ہے نا انٹرویو کیسا ارے ہمارا بھی تو ہوا تھا ہاں 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 ہم چھانٹ کے ایسے بچے سیلیکٹ کریں گے جو پڑائی میں بہت اچھے ہو وہ کیوں تاکہ وہ خود ہی پاس ہو جائیں گے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی very good نبیل very good لائے مجھے دے میں اندر جا کے اپنے والے پین سے ٹرانسلیٹ کر کے ابھی لایا یہ اس نے کس کس قسم کے پین رکھے ہوئے اندر یہ کیا ہے نبیل رائٹین سمجھ میں نہیں آری جانو تم پیسے کمانے کے لئے اکتنا کرسکتے ہو میں نے کمی سوچا بھی رہی تھا تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کچھ میں پیسے کمانے کے لئے کر رہا ہوں نہیں جانو یہ تو میں ملک اور قوم کے مستقبل کے لئے کر رہا ہوں اس کو برباد کرنے کے لئے برباد کیوں ہوگا تم پڑھاؤگے تو برباد ہی ہوگا نا تم نے خود کیا پڑھے میں تو ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں موں میں کچھ نہ کچھ اور ماں جی آدھی آدھی رات کو اٹھ کے پڑھتی ہیں کیا جن بگھانے کے منتر نبیل تم نے جو کہنا کرو میں اس کام میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں کیسی باتیں کر رہی ہو خوبصورت ایک تم ہی تو ہو جو ان بچوں کو پڑھا سکتی ہو کیوں محروم کر رہی ہو ان کو پڑھائی سے یہ ڈرامے بازی بان کرو اپنی جانو اگر اس بات تم نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں سندگی بھر کوئی کام نہیں کر پاؤں گا تم نہیں چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاپا کے سارے پیسے لوٹا دوں تم پاپا کے سارے پیسے لوٹا دوں گے ارے ابھی فون ملا آگے ان کو بول دو کہ ہمیں آئندہ پیسو کی ضرورت نہیں ہے ریلی ابھی رکو ابھی رکو ذرا ٹویشن سینٹر چل لے دو باہ میں کر دے ارے مومو ٹینشن نہیں لو یار ہم سب مل کر بچوں کو پڑھائیں گے تو میں بھی پڑھاؤں گی کیا ہاں نا لیکن میں کیا پڑھاؤں گی ریاز ارے ریاز نہیں ریازی وہ کیا ہوتی ہے ارے جو تمہارا دل چاہے پڑھا دینا مومو ٹھیک ہے پھر نہ میں معاشرتی علوم پڑھاؤں گی وہ کیا ہوتا ہے آپ کیسے مسلمان ہیں آپ کو معاشرتی علوم کا نہیں پتا نہیں معاشرتی علوم ہومک نومکس کو کہتے ہیں ہاں بچوں ماں جی ماں جی ماں جی ابھی پون کو نہیں اٹھانا کیوں پتر اس کی نین پوری نہیں ہوئی ہے کیا لوگ سمجھے گی ہم لوگ سارا پیٹھے ہوئے ہیں عشو عشو میرا پتر تو بالکل اپنی ماں کی طرح زلیل ہے زہین ماں جی لیکن اس مرتبہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ٹھیک اللہ جی جی بابل سے بات کرو آئی مریلی ساری ایڈمیشن پلوز ہو گیا ہے نہیں جی نہیں ہم نے تو جے جے کے بچے کو نے ایڈمیشن دیا ہاں جی آپ کے بچے کی امر کیا ہے دس ہزار پیس ہوگی باندرہ ہزار ایڈبان ہوگا جی فائنل اس سے کم نہیں دوں گا آہ رانہ رزمان کا جی پروبلم ہے ہمارا انہیں ہمیں درہ دینا پڑا کیونکہ وہاں سے تو آپ کو پتا ہے کہاں کہاں سے کالے آتی ہیں جی آئی مریلی ساری دیکھا محمود صاحب آپ نے کیا آہے دیکھتے ہی دیکھتے چھ سات بچے ٹویشن سینٹر میں آ گئے ہیں ہوشہ بشہ ارے تو پھر اب کرنا کیا ہے نبیل کرنا کیا ہے کل سے ٹویشن پڑھاتے ہونے ارے لیکن پہلے یہ تو تیہ کر لو کہ کون کون کیا کیا پڑھائے گا ہاں بھئی میں تو لف پڑھاؤں گا لف لف کے لیے سالہ کچھ بھی کرے گا صحیح بات بس کر دیں محمود صاحب خدا کا خوف کریں ایک پہو آپ کا کیلے کے چھلکے پہ ہے دوسرا آپ کو پتا ہے کہاں ہیں بھئی میں تو انگلیس پڑھاؤں گی چلو سب سے بڑا مسئلہ تو حال ہوا آہ ماں جی آپ اردو بڑھا لیجیے گا اچھا اردو کی ٹیچر بھی میں ہی ہوں ہاں کوئی بات نہیں جی اردو تو ہمارے گھر کی وہ ہے وہ کیا وہ جو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے ماسی ہاں اردو تو ہمارے گھر کی ماسی ہے کیوں نہیں لا لانڈی ماں جی ہاں تیرا نام لانڈی ہے ماں جی اب غالب کو جانتی ہیں ہاں کیا یاد لا دیا تُو نے بھی بچپن پر نا کنچے کھیلتی تھی اس کے ساتھ کیا لا اسے پہلی فلم ملی میری وجہ سے تھی ہاں غالب کو فلم ملی تھی اوہ محمود صاحب ماں جی غالب کمال کی بات کر رہی ہے یار ہاں جی ماں جی میں چچا غالب کی بات کر رہی ہوں پہتگیاری کرتے کل سے بچھے پڑھنے آ رہے ہیں چین تم کو جانا پڑے شابش بچھوں A for apple, B for ball A for apple, B for ball A for chunٹی میں نے پڑھا تھا چل اپل کوئی بات نہیں تو اپل آیا نہیں تو C for cat, D for dog C for cat, D for dog A for apple, B for ball A for apple, B for ball A for apple, B for ball C for cat, تو D for dog C for cat, D for dog C for cat, D for dog پیارے بچوں آج میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ ٹاپ ٹین انڈین فلمیں کون کونسی ہیں ہم انڈین موویز نہیں دیکھتے ہالی ہم انڈین موویز دیکھتے ہیں موسیقی خبردار کسی نے میرے سے انگریزی رائٹر کا نام پوچھا ہو مجھے صرف اردو شیر آتے ہیں میڈام دارا غالب کا تو شیر سنائے غالب کا شیر آچھا تیتو لفظ نہیں ترنم میں سناتی ہوں ہا جی میں تیرے پچھے رہ گئی ہائے دل جانی میں تیرے پچھے رہ گئی ہائے دل جانی میں تیرے پچھے رہ گئی جمع دو پانچ اور پانچ جمع پانچ یہ ہوگے دس سارے کے سارے سوگے میں نہیں اب ان بچوں کو پڑھا سکتی نبیر کیوں جانو مجھے چھیڑتے ہیں یار میں نہیں اب آپ لوگ کے ساتھ اس پلان میں شامل ہو سکتی اور کوئی نہیں پتر بچے تو بے وکوف ہوتے رہن دے ارے یہ بے وکوف نہیں ہے یہ بہت چالاک ہیں یہ ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں نبیر آپ رہنے دیں جو آپ جانتے ہیں نا ان بچوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ماجی ارے بھئی کچھ کرو ورنہ یہ بچے تو ہمیں پڑھنے میں مجبور کر دیں گے میں تو کہتا ہوں محمود صاحب ان بچوں کو یہاں ڈانس کراتے ہیں پارٹی کراتے ہیں بچے یہاں سے خوش خوش گھر جائیں گے ہاں بچے خوش ہوگے تو ان کے ماں باپ بھی خوش رہیں گے اور ان کے ماں باپ خوش رہیں گے تو وہ ہمیں بھی خوش رکھیں گے ہے نا اوہ ماں جی خود نہیں خوش ہونا بچوں کو خوش رکھنا ہے یار اچھا تو پھر تو یہ دیکھ لے اوہ ماں جی آپ اڑنے لگے ہیں چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے بببہ موسیقی 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 موسیقی